ہیلو دوستو آپ کا ہار دیکھ سا گئے تھا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سٹریڈی ون میں تو دوستو آپ کے لئے ایک اچھی خبر ہے جو بھی ابیارتی دوستو حجیانہ پولیس کے ایک جام کی تیاری کر رہا ہے ان کے لئے دوستو ہم حجیانہ پولیس ویسل جی کے کے دوستو میتوم پرسن پارٹ ایک لے کہے ہیں اگر آپ نے ابتہ کیسے چینل کو سسکرائم نہیں کر رکھا تو چینل کو سسکرائب کریں پاسیونے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ دوستو جب بھی ہم اس کا جو نیکسٹ پارٹ ڈالیں اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو زیادہ زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے پرسن نمبر ایک انکائی دلدل ہریانہ کے کس جلے میں پایا جاتا ہے تو دوستو اس کا جو رائٹ آنسور ہے ہوا ہے سرسل جلے میں تو دوستو جو انکائی دلدل ہے وہ دوستو ہریانہ کی سرسل جلے میں پایا جاتا ہے نیچٹ ہے دوستو پرسن نمبر دو ستنامی سمپردائے کے پرورت خ还 تھے تو دوستو ستنامی سمپردائے کے پرورت خ even تھے تو اس کا آنسور ہے دوستو سنت بویربان نیچٹ ہے دوستو پرسن نمبر تین ہریانہ کے کن جلوں میں پکی شڑکوں کا سب سے کم گندرتو ہے تو دوستو اس کا انسور ہے جیند نیکسٹ ہے دوستو پہلے اکاسوانی کے اندر کی ستابنہ ہریانہ کے کس سیر میں کی گئی دوستو اس کا رائٹ آنسور ہے روت تک تو دوستو روت تک جلے میں دوستو سب سے پہلے اکاسوانی کے اندر کی ستابنہ کی گئی نیکسٹ ہے دوستو درباسہ آسرم ہریانہ کے کس نگر میں شتت ہے تو اس کا رائٹ آنسو ہے دوستو دوبال دن روتک تو دوستو جو یہ درباسہ آسرم ہے وہ ہے روتک میں دوبال دن میں شتت ہے نیکسٹ ہے دوستو پرس نمبر چھے ہریانہ میں گیات پورا ستلوں میں راکھی گڑی کے بعد دوسرا سب سے بڑا پورا ستل کون سا ہے تو دوستو اس کا رائٹ آنسو ہے دکس کھیڑا نیکسٹ ہے دوستو پرس نمبر سات ہریانہ کے مہندگر جلے میں کریشی کی انٹی کے لیے کون سی شچائی پریوجنا چلائی جاری ہے تو اس کا رائٹ آنسو ہے دوستو جیل این اتھا پک شچائی پریوجنا دوستو یہ مہندگر جلے میں کریشی کی انٹی کے لیے پریوجنا چلائی جاری ہے نیکسٹ ہے دوستو پرس نمبر آٹھ ہریانہ میں پروسو دوارہ پہنے جانے والا ایم برانڈی کے ہوئے لمبے کرتے کو کس نام سے جانا جاتا ہے دوستو اس کا رائٹ آنسر ہے انگرکھا تو دوستو یہ سبھی پرسن مہتو پورن ہے تو دوستو اس ویڈیو کو ان تک دیکھیں نیچٹ ہے دوستو کس ویکٹی نے انگریجو کے بھی دروہ کے بارے میں بتایا تھا تو دوستو یہ تھا شام سنگھ نیچٹ ہے دوستو پرسن نمبر دس ڈاکٹر ستیا نرائن کی پرتیمہ ہریانہ کے کی سیر محصطت ہے نیچٹ ہے دوستو پرسن نمبر گیارہ ہریانہ کا پراشتم لوگ نیرتے کون سا ہے تو دوستو جو سانگ ہے وہ ہریانہ کا پراشتم لوگ نیرتے ہے نیچٹ ہے دوستو پرسن نمبر بارہ پرسن بھی سوید میں کس ویکٹی نے سینک بھرتی کا ویروہ کیا تھا تو اس کا رائٹ آنسور دوستو پنڈیت نیکی رام سرما تو دوستو جو پرسن بھی سوید ہوا تھا 1912 میں تو دوستو اس میں دوستو جو سینک بھرتی کا ویروہ کیا تھا ہریانہ سے دوستو پنڈیت نیکی رام سرما نے تو دوستو سبی پرسن پرکشا کی دشتی سے میتھپون ہے نیکسٹ ہے دوستو کون سا تیوار ویسے شروع سے بھائی بینوں کا تیوار ہے تو دوستو یہ ہے سلونی تو دوستو جو سلونی تیوار ہے وہ بھائی بینوں کا ویسے شروع سے تیوار ہے نیکسٹ ہے دوستو پرسن نمبر چودہ ہریانہ کے کس سہر میں سمندر گپت کے سکے پرابت ہوئے تو دوستو ہریانہ کے کس سہر میں جو سمندر گپت ہے اس کے سکے پرابت ہوئے دوستو یہ میتھا تھل میں نیکسٹ ہے دوستو ہریانہ کا سبروچ سہت سمان کون سا ہے تو دوستو یہ بھی پرسن میتھپون ہے سور سمان تو دوستو جو سائت ہے کے چھتر میں ملنے والا ہریانہ کا جو سبروچ جو سمان ہے وہ دوستو ہے سور سمان نیکسٹ ہے دوستو پرسن نمبر سوڑا ہریانہ کے امبالہ نگر کی ستاپنا کس نے کی یہ بھی دوستو پرسن مہتبون ہے امبا راجبوت تو دوستو امبالہ نگر کی ستاپنا امبا راجبوت نامہ کی راجہ تھا اس نے کی تھی نیکسٹ ہے دوستو پرسن نمبر سترہ حرس کا ٹلہ تتہ کرن کا ٹلہ ہریانہ کے کس سہر میں شتت ہے تو دوستو ہرس کا ٹلہ اور کرن کا ٹلہ ہے دوستو وہ ہریانہ کے کس سہر مشتت ہے وہ ہے دوستو تھانے سر میں اور دوستو کرن کی جیل پوچھے تو دوستو کہاں پر ہے کرنال میں نیکسٹ ہے دوستو پرسن نمبر اٹھارہ مہتبون پرسن ہے دوستو پنچکولہ سہر کس کے لئے پرسید ہے تو دوستو جو پنچکولہ سہر ہے ہریانہ کے ایک جیلہ ہے دوستو پنچکولہ سبی کو پتہ ہے تو دوستو پنچکولا سہرہو ہے برتنوں کے لئے تو دوستو جو پنچکولا سہرہو ہے برتنوں کے لئے پرشید ہے نیچٹ ہے دوستو پرس نمبر انیس فیروسہ ہے تگلک نے تیرہ سو چوپنیشوی میں ہریانہ کی کس نگر میں کلے کا نربان کرائیا تھا تو دوستو وہ کرائیا تھا ہسار تو دوستو جو فیروسہ ہے تگلک ہے اس نے دوستو ہریانہ میں جو تیرہ سو چوپن میں ایک کلے کا نیرمان کرویا تھا ہسار اور دوستو اسی کے نام سے ہسار آج اریانہ کے ایک جلہ ہے جس کی ستابنہ پھروز سائتوگلگ نے تیرہ سوپن میں کی تھی ہسار کا مطلب دوستو ہوتا ہے کلہ نیکسٹ اور انتیب دوستو پرسن ہے راجگاٹ گردوارہ اریانہ کے کس جلے میں استعت ہے تو دوستو اس کا رائٹ آنسور ہے کرو چھتر تو دوستو جنہیں بھی گردوارے ہیں اس کے بارے میں دوستو ایک پرسن پرکشاہ میں ضرور پوچھا جاتا ہے تو دوستو راجگاٹ گردوارہ اریانہ دوستو کرو چھتر میں تو دوستو یہ تھے بیس مہتوپن پرسن جو آپ کہنے والی پرکشاہوں میں مہتوپنہ ہے تو دوستو جس بھی عبیارتی نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا تو چینل کو جور سبسکرائب کریں دوستو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں دنے والے دوستو ملتے ہیں اس کے نیکسٹ سیکنڈ پارٹ میں اگر دوستو آپ کو کوئی بھی آنسر میں ڈاؤٹ لگتا ہے تو دوستو آپ کومنٹ میں بتا سکتے ہیں دنے والے دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں